بسم اللہ الرحمن الرحیم اجاست سے پاک رہنے کا اور صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس لیے درین حالات جو محکمہ صحت کی احتیاطی تدابیر ہیں جو بتائی گئی ہیں ان پر عمل پیراہ ہو کر کے اور پورے حضم و احتیاط کے ساتھ اپنا خیال رکھتے ہوئے اپنے اطراف میں بستے ہوئے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں اور بلا ضرورت اختلاط نہ ہو جہاں ضروری ہو وہ ایک عمر آخر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حالت میں جبکہ کاروبار سکڑ رہے ہیں اور معیشت تنگ ہو رہی ہے اور ملک میں لاکڈون کیسی کیفیت ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہر روز کماتے ہیں اور ہر روز اپنے بچوں کا پیٹ بھرزتے ہیں ان کے لئے مشکلات سب سے زیادہ ہیں ایک تو بیماری کا خوف اور دوسرا اپنے بچوں کے بھوکے رہنے کا خدشہ تو میں اور آپ اپنے اطراف میں غور و فکر کریں دیکھیں جو میرا حل کا اثر ہے میری جو استطاعت ہے استطاعت بھی اپنی دیکھوں اور اپنا حل کا اثر بھی دیکھوں اور جہاں تک میں اپنے دائرے میں رہ کے کر سکتا ہوں جہاں تک آپ کر سکیں انسانیت کی خدمت کیجئے اور لوگوں کی ڈھارس بندائیے لوگوں کو حوصلہ دیجئے اللہ کی طرف رجوع کیجئے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس وبا سے اس ابتلا سے اس آزمائش اور اس کڑے امتحان سے ہمیں نجات عطا فرمائیں اور اس وبا کو بہت جلد وطن عزیز سے دور فرمائیں سسکتی انسانیت کی اللہ مدد فرمائیں اور اس وقت جو دکھے ہوئے حالات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سکون اور تمانیت پیدا فرمائیں اور خیر کی راہوں کا ہمیں مسافر رکھیں کسرت کے ساتھ استغفار کیجئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم فرماتے ہیں کہ آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی اتر رہی ہوں جو استغفار کر رہا ہو اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ وبا کے لیے میں نے تصویر سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں دیکھا تو اللہ کی تصویر بولیے استغفار پڑیے اور مختلف معصورہ دعائیں جو مختلف احادیث میں آپ تک مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہیں تو ان کو آپ ورد زبان کیجئے کرونا ایک درناک مرض ہے اس وقت جو وبائی شکل اختیار کر گیا ہے تو جتنا تذکرہ ہم بیٹھ کے اس کا کرتے ہیں تو اتنا ہی تصویر و تحلیل ذکر اذکار اور معصورہ دعائوں میں موسیقی